اسلام علیکم جی میں ہوں نجم الحسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید نظر اکرام عید کا پہلا دن ایک بار پھر سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اس مبارک دن میں ہی کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں میں نے اس سے پہلے بھی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی آج کے دن کی یہ دوسری بڑی خبر ہے یا اچھی خبر ہے جو میری نظروں کے سامنے سے گزری ہے اطلاع یہ ہے اور اس خبر کو نیریٹ کرنے والے اور اس خبر کو بتانے والے شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت سعودی عرب سے ایک انتہائی اچھی خبر عمران خان کے حق میں خبر سامنے آ رہی ہے اگلے دو تین دن وہاں پر اہم ہے کیونکہ انتہائی اہم ترین مذاکرات وہاں پر جاری ہیں اور ان کا کچھ اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے دو بڑی شخصیات اس پہ مان چکی ہیں ایک شخصیت نہیں مان رہی ہے دو بڑی شخصیات کون سی مانی ہیں ایک شخصیت کون سی تھوڑی سی ڈاما ڈول ہے دو تین دن اہم کیوں ہے سعودیہ کا رول انتہائی امپورٹنٹ کیوں ہے اہم ترین کیوں ہو گیا ہے عمران خان کے حق میں یہ کیسی اچھی خبر ہے اور شیخ رشید اسے کیوں بیان کر رہے ہیں اس بارے میں نے آپ کو تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں بتانی ہیں شباز حکومت پر لیکن میں ان اناٹشال آپ کو بتا دوں ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں دو چیزوں میں مزید اور بات کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے اوپر ہم آتے ہیں ایک ہے علی وزیر کی رہائی اور دوسرا ہے سری لنکا کے حالات آپ یہ کہیں گے کہ ان دونوں چیزوں کا اس خبر سے کیا تعلق ہے ڈائریکلی تعلق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے ذرا علی وزیر کی رہائی کے بارے ہم بات کریں علی وزیر آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے وہ جیل میں ہے ٹویٹر کے اوپر اس وقت ایک ٹرینٹ چلنا ہے عمران ریاض خان تو عید اپنے اپنوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں کیونکہ وہ پنجابی ہے کیونکہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کبھی لادلہ ہوا کرتا تھا تو اس لیے وہ تو اپنی عید جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکتا ہے جبکہ علی وزیر جو کہ کامریڈ ہے ایک پختون ہے اس لیے وہ عید اپنے بچوں کے ساتھ نہیں گزار سکتا ہے تو اس کے لیے میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے تو آپ اس بات کو جو ہے نا وہ لکھ لیجئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علی وزیر کا باہر نہ نکلنا اس میں حکومت کی اپنی غلطی ہے میں بھی کہتا ہوں علی وزیر کو رہا کرو نکلیں لیکن علی وزیر کو رہا کرو نکلیں لیکن علی وزیر کو رہا کروانے کی پچھے سب سے پیچھا بڑا کردار تو محسن داوڑ ہے علی وزیر اور محسن داوڑ کے دو ووٹس کے اوپر اس وقت گورنمنٹ کھڑی ہے اگر یہ دو ووٹس نکل گیا اپوزیشن مینچس پر اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو پھرتے ہیں ان کی پیچھے شہباز حکومت ختم ہو جاتی ہے محسن داوڑ یہ کہہ نہیں جناب میں اپوزیشن مینچوں پر بیٹھنا ہوں اور علی وزیر بھی جو ہے نا وہ ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کے خیال میں کیا یہ حکومت قائم رہ سکیں کہ صدر فوری طور پر کہیں گے کانفیڈنس کا ووٹ لیں اور ان کے پاس کانفیڈنس کا ووٹ جو ہے وہ ہو کہیں نہیں ہے لیکن یہ جان بوجھ کر ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے ہے تھوڑی غلط ہے لیکن چونکہ یہاں پر بلکل مصداق بیٹھتی ہے وہ کہتے ہیں کتی چورانہ رلی ہے تو یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ کتی چورانہ رلی ہے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ ساری چیزیں کرنی تھی وہ بزاتے خود کہنے کا مطلب بہرحال میرے خیال سے یہ سیلف ایکسپینیٹری ہے اسے مزید ایکسپینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا پنگا ہے یہ صرف علی وزیر کارڈ استعمال کر رہے ہیں یہ دکھانے کے لئے دیکھیں اگر ان کے اوپر اتنی حمد ہے اور ندیم اصل چند صاحب نے بھی آج دکھا ہے کہ جناب وہ ایک کامریڈ ہے اور وہ سرمایہ درانہ نظام کا مخالف ہے اس لئے وہ اندر ہے جناب آپ کی گورنمنٹ ہے پی پی ان کے ایک مندے کو وزیر بنانے کے چکروں میں اور ایک کو جیل سے نہیں نکلوا سکتی ہے تو یہ ساری ساری ڈرامے بات ہیں صرف اور صرف عمران ریاض خان کے پورے معاملے سے توجہ ہٹانے کے لئے اس وقت کی جاری ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تین کیسز ان کے اوپر اور بنانے کی بات کی جاری ہے شرافت ساوری سٹوری دوسرا سری لنکا کے حالات دیکھیں سری لنکا کے حالات اس وقت آپ کو پتا ہے صدارتی محل کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے عوام گھس گئی ہے عوام نے ان کے سویمنگ پول کے اوپر ان کے بیڈ رومز کے اندر وہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں وہ وہاں سے سامنے آ رہی ہیں ایک جو اس کو پورے معاملے کو پاکستان کے ساتھ جوڑتی ہے اندر خان نے اطلاع یہ ہے کہ میڈیا کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آپ نے سر لنکا کے اوپر زیادہ ریپورٹنگ نہیں کرنی ہے میں الیکٹرانک میڈیا کے بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا کو تو خیر یہ روک ہی نہیں سکتے ان کی جو ہے نا وہ جورت ہی نہیں ہے سوشل میڈیا کو روکنا ہوں بہرحال اندر خانے الیکٹرانک میڈیا کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سر لنکا کے حالات نہیں دکھانا ہے سر لنکا کی حالات کو کم سے کم ہائلائٹ کرنا ہے دو کروڑ آبادی ہے سرلنکا کی ٹھیک ہے اور اس دو کروڑ آبادی کے ہوتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ان کے محلو میں گھس گئے اندر چلے گئے سومنگ پولز پر چلے گئے اور یہ وہ پاکستان کی آبادی بائیس کروڑ ہے بیس کروڑ جاتا ہے اگر ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ اگر پاکستان کا موڈ بھی یہ ہو جاتا ہے جو کو مجھے لگتا ہے کم چانس لیکن دیکھیں نا ایک مہینے کا فرق ہے اگر اسی طرح کام جاری رہا تو دور نہیں ہے کہ ہمارے حالات بھی وہاں پہ ہو آج شاہ محمود قریشی نے بھی یہ بات کیا آج فواد چودری میں بھی یہ بات کیا ہے لیکن انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ منع کیا ہوا ہے تاکہ اگر یہ سرلنکا کے حالات دکھاتے ہیں ہمارے ہاں تو ہو سکتا ہے لوگوں کا ذہن بنجے اور جس طرح کے حالات ہیں پھر آبیسلی ہمیں جو ہے نا وہ اس طرف تو جا نہیں ہے یعنی کہ اس طرف موڈ جو ہے وہ بن سکتا ہے برحال یہ ساری چیزیں دو چیزیں مجھے آپ کو بتانے تھے اب تیسری چیز جس سے میں نے ویڈیو شروع کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب یہ کچھ خبر ہے خوشخبری خوشخبری عمران خان کے لیے کیا ہے وہ یہ ہے آج شیخ رشید صاحب نے اس بارے میں جو ہے نا وہ تفصیلی اور اس بارے میں خبر بھی تفصیلی جو ہے وہ جیو پر بھی لگیا اور ایکسپریس پر بھی لگیا تفصیلی خبر ہے اس میں وہ کہتے ہیں اس وقت سعودی عرب کے اندر مذاکرات کا ایک انتہائی اہم دور جاری ہے وہ کس کے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ نہیں بتایا کون کونسی قیادت اس میں موجود ہے وہ نہیں بتایا ٹیلی فون کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں بتایا سعودی حکومت کروا رہی ہے یہ نہیں بتایا لیکن سیلف ایکسپلینیٹری ہے یا سعودی گورمیٹی انوال ہے بیچ میں جو محمد بن سلمان ہے وہ بزار شہزادہ سلمان شہزادہ محمد بن سلمان وہ دیفنیٹی ان کا انٹرسٹ ہے شیخ رشید کہتے ہیں کہ اگلے دو تین دن انتہائی اہم ہیں ان دو تین دنوں کے اندر کیا ہو سکتا ہے ان دو تین دنوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے یہ گورمیٹ انہوں نے تاثر یہ دیا کہ قائم نہیں رہ گی دو بندے اس کے اوپر مان چکے ہیں دو شخصیات مان چکی ہیں ایک کا نام زرداری اور دوسرے کا نام مولانا فضل الرمان شیخ رشید صاحب نے لکھا ہے جو کہ ہلی جولی ہوئی ہے یا جو تھوڑا سا اسے سمجھ نہیں آ رہی اس کا نام نواز شریف ہے نواز شریف جو ہے نا وہ آن بورڈ نہیں آ رہا دو شخصیات جو ہے وہ آن بورڈ آ چکی ہیں اس کے اوپر شیخ رشید نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ چیزیں جاتی ہیں اور صحیح طریقے سے ہوتی ہیں اور معاملات جو ہے نا وہاں پر تیپ آ جاتے ہیں تو پھر سترہ جولائی کے جو الیکشنز ہیں یہ جو زمنی انتخابات آنے ہیں پنجاب کے اندر یہ سترہ جولائی کے جو الیکشنز ہیں یہ فری اینڈ فیئر ہو جائیں گے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کو بتا ہے سولہ سے اٹھارہ سیٹس جو ہے وہ بڑے ارام سے پاکستان تحریک انتخاب جو ہے وہ یہاں سے جید جائے گی کوئی یہاں پر مسئلے والی بات ہی نہیں ہے تو اگر یہ آپ کو مضاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں یا جو دور چلنا ہے گفتگو کا یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمیں پنجاب کے زمنی انتخابات فری اینڈ فیئر ملیں گے اور ان فری اینڈ فیئر انتخابات کے وجہ سے دیفنیلی پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی گمڑ بن جاتی ہے ایک منٹ کے لئے سوچ کے دیکھیں اگر تحریک انصاف کی گمڑ بن جاتی ہے دل دیفنیلی 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 گو فر جنرل الیکشنز وہ اسمبلیہ توڑ دیں گے اتنا بڑا پنجاب کا الیکشنز کروانا کوئی خالہ جی کا وڑا نہیں ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے تو اب یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے مطلب اگلے کچھ دنوں میں ہمیں یہ پتہ بھی چل لے گا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ کس طرف بات جاتی ہے لیکن اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس بات کو یقینی طور پر سمجھ لیجئے گا کہ پھر اس کی پہلی سب سے پہلی جو ہمیں عملی طور پر مثال سامنے آئے گی یہ عملی طور پر جو مندر سامنے آئے گا اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے اس کے اندر ہمارے سامنے یہ چیزیں آئے گی کہ یہ جو زمنی انتخابات والا معاملہ ہے یہ سترہ جولائی والا معاملہ یہاں پر ہمیں نظر آئے گا کہ فری ان فیر الیکشنز ہوئے ہیں اور تحریک انصاف کو زیادہ سیٹس مل گئی ہیں اب اس کے اوپر کیا بات چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے اس کے تفصیلات شیخ صاحب نے نہیں بتائی ہیں شیخ صاحب نے جتنا ریویل کیا ہے سم ٹائم ان کی سٹوریز بلکل پوفیکت ثابت ہوتی ہیں سم ٹائم تھوڑی سی گزیجریشن بھی ہو جاتی ہے سم ٹائم وہ پرڈکشن بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ انہوں نے خبر دیا ہے پرڈکشن نہیں کی ہے لہٰذا اس کو مدب تک ہے ویل ان فارمڈ آدمی ہے تو آپ اس بات کو جو ہے نا وہ پسے پوشت ڈال نہیں سکتے ہیں یہ اس وقتی سٹوریاں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیر لکھے خدا حافظ پاکستان زندہ بات